السلام علیکم دوستو کے اسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خریص سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ جروری خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعیات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سوچے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ادھا وڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت سیویل سرویس کمپنیکیشن کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئیت میں ایک جنوری دو جار تیز کو تمام گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کی چھٹی رہے گی جنس تو یہاں پر ادھیکارک طور پر جو اعلان ہے وہ کیا گیا جیسا کہ آپ سامنے سکین پر جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایسے تو تین دن کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ادھیکارک طور پر ایک دن چھٹی جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سبھی لوگوں کی جو ہے وہ رہے گی یعنی کہ نئے سال کے موقع پر گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کی چھٹی جو ہے وہ رہے گی جبکہ یہاں پر اتا دیں کہ جو پرائیویک سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی چھٹی کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے ان کی چھٹی رہے گی یا نہیں رہے گی یہاں پر کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا جبکہ اگر آپ گورنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو ایک جنوری کو آپ کی چھٹی جو ہے وہ رہے گی جبکہ دو جنوری سے دوبارہ سے کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اس کے ساتھ یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت میں ایک ریپورٹ جاری کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ دو ہزار بائیس کے دوران پیٹرول کی جو خپت ہے وہ کافی یادہ بڑھی ہے یعنی دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے مقابلے میں دو ہزار بائیس کے دوران جو تیل ہے وہ کافی یادہ خپت بڑھ گئی ہے کوئیت کے اندر یعنی دو ہزار بائیس میں لوگ جو ہے وہ کافی یادہ پیٹرول کا استعمال کیے گاڑیوں کے اندر یعنی گاڑی چلانے کے لیے یا یوں کہلنے کی گاڑیوں میں خپت جو ہے وہ کافی یادہ ہوئی ہے پیٹرول کی دو ہزار بائیس کے دوران دو ہزار اکیس دو ہزار بیس کے مقابلے میں اس کے ساتھ یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ آج کا کیا ایکسچینج ریڈ چلنا ہے اگر آپ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اگر آپ انڈیا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو انڈیا کا ایک کیڑی جا کر بن رہا ہے دو سو پہنسٹھ روپے چار پیسے جبکہ پاکستان کا ایک ہزار نکل گیا پاکستان کا جا کر بن رہا ہے سات سو پندر روپے 82 پیسے اور نیپال کا بن رہا ہے چار سو اکیس روپے چوران نبے پیسے اور سی لنکا کا بن رہا ہے 1177 روپے 14 پیسے اور بنگلہ دیس کا بن رہا ہے 346.74 ٹکا اس کے ساتھ یہ خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ دوبائی جا رہی ائر انڈیا کی فلائٹ سے ساپ نکلا جس کی وجہ سے جو مسافر اس میں سوار تھے مسافروں کے بیچ افرا تفریج جو ہے وہ مچ گئی جہاں تو ساپ جو ہے اوچانل نکلا ہی سکے آپ سامنے سکرین پر جو ایمیج ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دعا دیں کہ یہ ساپ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کارگو کا وہ ہوتا ہے کارگو کا جو سامان جہاں پر رکھا ہوتا ہے وہیں سے یہ ساپ جو ہے وہ باہر یعنی فلائٹ کے اندر جو ہے وہ انٹری کیا ہے ہو سکتا ہے جو کارگو کا سامان تھا اسی کے اندر یہ ساپ جو ہے وہ رہا ہو اور جب فلائٹ اڑی تو فلائٹ سے یہ ساپ جو ہے وہ باہر نکلا حالکہ فلائٹ جب وہ لینڈنگ کر رہی تھی دوبائی میں اور یہ فلائٹ کولکاتا سے دوبائی جا رہی تھی اور دبائی میں جب یہ فلائٹ لینڈنگ کر رہی تھی تب ہی یہ صاحب جو ہے وہ باہر آیا حالکہ جو اندر فلائٹ کندہ مسافر تھے بتائیے گا ہے کہ تمام لوگ سرچت ہیں کسی کو یہ صاحب نے نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا ہے تمام لوگ پہلے سے ہی ستر رکھو گئے صاحب دیکھنے کے بعد باقی الحمدللہ تمام لوگ جو ہے وہ سرچت ہیں دوستو یہ تھی آج کی کوئت کی اور ایک دبائی یعنیوں کہلنے کی انڈیا ایلائنس کی خبر جو میں نے اپنوں کے ساتھ سیر کر دی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہو تو پلیچ ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور چینل پر اگر دوستو نئے ہیں تو پلیچ چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ بہت بہت سکریہ ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں